دوستو گوڈ ماننگ اور جو چکا ہے پندرہ آگست دوہجار انیس اور دوستو ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ سبھی کو سودانترتہ دیوست کی بہت 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 بارک بات دوستو آج کا ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے ویڈیو کو پورا دیکھے گا اور دوستو اس طرح کا ویڈیو بنانے میں ہمیں بہت منت لگتی ہے ہر نیوز پیپر ہر ویب سائٹ کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے اس کے بعد ہمیں ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ کونسی نیوز آپ کو دی جائے کونسی نیوز آپ کے کام کی ہے تب جا کے یہ ویڈیو تیار ہو پاتا ہے تو دوستو اگر آپ ہماری اس محنت کا فعل دینا چاہتے ہیں تو پلیز 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 اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر کریں اپنی فرینڈز کے ساتھ اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکائب ضرور کر لیں چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی خور کی طرف آنگرمیڈی کر کرتا ہوں کی سمسیوں و نایاب تحصی تحصیل دار معاملے کو لے کر کیا پردشن اور یہ نیو نکل کر آ رہی ہے راجستان کے چورو سے راجستان انگرمیڈی کر کرتا سائی کا آشا سیوبنی و ساتھین کرمچاری یونین اے ٹک تحصیل کمیڈی نے اپنی سمسیوں کے سمدھان کرنے تھا سردار شہر نایاب تحصیل دار کے ساتھ آبادر بیوار کرنے والوں پر کار بھائی کی مانگ کو لے کر منگل بار کو منی سچوالے کے سامنے پردشن کیا اس دوران محمدری کے نام ایس ڈی ام کو گ پردشن کیا سی ایم کے نام دیئے گئے گیاپن میں سردار شہر نایاب تحصیل دار کے نام آبادر بیوار کرنے والوں کے ایک برد کار بھائی کرنے تتہا انگرمیڈی کرمیوں کا بقایا ماندے توہار بھتے کا بھکتان کرنے پوشہہار کا بکایا بھکتان کرنے عادی کی مانگ کی ہے گیاپن میں اللے کیا گیا کہ انگرمیڈی کرمیوں کی دو برس عبدی بڑھانے میں کارک پتی لاپروائی والے کرمچاریوں کے خلاف کار بھائی کی جائے سبی مددر پردش کے خارگوون سے ایک سو پانچ انگرمیڈیوں میں منگل دبس کے نام پر فرجی بڑا کارکرتاؤں سے ہوگی بسولی جلے میں منگل دبس بنانے کو لے کر بھگوان پورا با بھیکن گاؤں بلاک کے گاؤں میں فرجی بڑا ہوا ہے گاؤں میں ایک سو پانچ انگرمیڈیوں میں منگل دبس نہیں منانے کی بات سامنے آئی ہے اب کارکرتاؤں سے اس کی راشی بسول کی جائے گی مہیلہ ومبال بکاس بیباہ کی جلہ کارکرم ادکاری شرمان ج لے کی انگل بڑی کندروں پر منائے جانے والے منگل دبس پر نگرانی رکھنے کے لیے نو دل بنائے ہیں ایک دل میں آٹھ سپروائزر کو رکھا گیا ہے ساہیک سنچالک تی سی مہرہ نے بتایا منگل بار کو دلوں نے بھگوان پورا بھیکن گاؤں بکاس کندوں کی انگل بڑیوں کا قسمی نرکشنر کیا نرکشنر کے دورہ ایک سو پانچ انگل بڑی کندروں پر منگل دبس آئی ہے خارکون سے یہاں پر کئی انگل بڑی سنٹروں پر اور چکنی رکشن کیا گا جس میں معلوم ہوا کہ منگل دبس نہیں منایا جا رہا کسی کو لے کر انگل بڑی کارکرتاؤں کے مہندے میں سے منگل دبس کی راشی کو کاٹا جائے گا اور دوستو اگلی اپ ڈیٹ ننگل کر آ رہی ہے گازی آباد سے اچھا کام کرنے والی آرشا بہینیں ہوں گی سمانے گاؤں گاؤں اور گھر گھر ساست اور پوشل سے جڑی یوجناؤں کی جانکری پہنچانے اور لاپارتیوں کو ساستی یوجناؤں سے جڑنے کا کام کرنے والی پہلی کڑی آرشا کارکتیوں کے سمان کے لیے بائیس اگست کو آرشا سمیلن کا آئیوجن کیے جائے گا اے سی ایم او ڈاکٹر سنجیہ اگربال نے بتایا کہ آرشا کا کام سب کے سامنے رکھنے اور آرشا کا منوبل بڑھانے کے لیے ہر سال تیئیس اگست کو آرشا دباس منایا جاتا ہے اے سی ایم اے بتایا کہ تیئیس اگست کو جنرم آس ٹیوی کا پرو ہونے کے چلتے اس بار آرشا سمیلن کا آئیوجن بائیس اگست کو کیا جائے گا سمیلن کبھی نگر اسٹیت لائنس آئی ہسپیٹل کے سواگار میں آجت ہوگا پہلا استان پراب کرنے والی آرشا کو پانچ شیئر روپے دوسرے استان پراب کرنے والی کو دو ہزار روپے اور تیسرا استان پراب کرنے والی کو ایک ہزار روپے کا نگت پرسکار دیا جائے گا تو دوستو بہت اچھی نیو نکل کر آرہی ہے اتہ پردیش کے گازی آواز سے یہاں پر بائیس اگست کو آرشا سمیلن کا آئیوجن کیا جا رہا ہے جس میں تین آرشاوں کو نگر دینام دیا جائے گا جس میں پرتم آنے والی آرشا کو پانچ شیئر روپے دوسرے استان پر آنے والی آرشا کو دو ہزار روپے اور تیسرے استان پر آنے والی آرشا کو ایک ہزار روپے نگت پرسکاری کو روپ میں دیے جائیں گے اور دوستو اگلی اپ ڈیٹ نکل کر آرہی ہے مدہ پردیش کے کھنڈوا سے آنگنباری کارکرتہ اور سائکہ کے لیے آوازن ایک ہی کرت بال بکاس پروجنا کھنڈوا گرائمین میں آنگنباری کارکرتہ کے دو باس سائکہ کے ایک ریکٹ پت کی پورتی کے لیے آوازن آمنتریت کیے گئے ہیں آنگنباری کارکرتہ کے لیے آنگنباری کے اندر کرمانگ چار اور سائکہ کے سرگاؤں بنجاری آنگنباری کے اندر کرمانگ دو شامل ہیں پروجنا دیکھاری نے بتایا کہ آبیدن پتر ہر سود روڈ ستہ گڑھ ستھت کاریلے سے پھراک کا چھبیس اگز تک جمع کرائی جا سکتے ہیں آبیدن کے ساتھ سیکشی گھوکتہ مول نواز جاتی پرمال پتر آدی کی چھائے پرتی سر لائک بھی کرنا ہوگی آنگنباری کارکرتہ کے لیے نیونتم باروی کخشا تثہ سائکہ کے لیے نیونتم پانچ بھی کخشا پاس ہونا آوشک ہے کارکرتہ کو کل دس سیاہ روپے اور سائکہ کو کل پانچ سیاہ روپے پرتیمہ ماندے دیا جائے گا تو دوستو اچھی نیون نکل کر رہی ہے اگر آپ مدبردیش کے کھنڈوا کے ان گاؤں کے رہنے والے ہیں تو آپ ان پدو پر ایپلائی کر سکتے ہیں اور دوستو اب آپ لوگ کمنٹ کر کے مجھے جلدی سے بتائیے کیا آپ لوگ ان پدو پر ایپلائی کر رہے ہیں یا پھر نہیں کر رہے ہیں نیچے کمنٹ باکس میں آکے مجھے بتائیے اور دوستو اگلی اپ ڈیٹ نکل کر رہی ہوتا پردیش کے ہردوئی سے لا پرواہی آنگنباری میں بٹنے والے پوشار میں نکلی مرہی ہو چھکلی ایک طرف تو سرکار معصوم بچوں کو انیواری سکشا اور پوشار کو لے کر ترہ ترہ دعوے کرتی ہے بھائی دوسری طرف ان کے کارندوں کے کارنامے آئے دن سامنے آتے رہتے ہیں اب حال ہی میں اس کی بانگی بتاپردیش کے ہردوئی جلے میں دیکھنے کو ملی دراصل ہردوئی کے موبین آباد آنگنباری کے اندر پر ملے پوشار میں مری چھکلی نکلی ہے جس کے بعد وہاں ہلکا مچ گیا ہے محلہ نواسی مدسر اپنی بیٹی کے لیے پوشار لایا تھا تیس جولائے کو ملے پیکٹ کو جب ادوار کو کھولا گیا تو پریجن حق کا وقع رہ گئے پیکٹ سے مری چھکلی نکلی تھی اس معاملے کو لے کر ہر کم مچنے کے بعد پوشار سپلائی کرنے والی نیلگری کمپنی کے ایم ڈی منٹو شرما نے کہا کہ پوشار پلانٹ پورتیا سرکشت ہے پیکنگ مشینوں میں کہیں سے کیٹ پتنگ جانے کی کوئی گنجاش نہیں ہے پھر بھی معاملے کی جانچ کرائی جائے گی حالانکہ اس معاملے میں بیواغی جمعہ داروں سے بات کرنے کا پریاز کیا گیا پر بات نہیں ہو سکی تو دوستو بہت بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے اوتا پردیش کے ہردوئی سے ہردوئی کے مومین آبان آگرمڑی کی اندر میں جو پوشار بٹا گیا تھا اس پوشار کے پیکٹ میں ایک مری چھکلی ملی ہے جس کو دیکھنے کے بعد بیواغ میں ہر کم مچ گیا ہے دوستو اب آپ کو کمنٹ کر کے مجھے بتائیے کیا آپ کیا جو پوشار ملتا ہے وہ بلکل صحیح ہوتا ہے یا پھر اس میں بھی کوئی کمی ہوتی ہے نیچے کمنٹ باکس مارکے مجھے بتائیے اور دوستو اگلی اپ ڈیٹ نکل کر رہی ہوتا پردیش کے سندھ کبھی نگر تھے آجشہ کرمیوں کا کلیکٹیٹ پر پردیشن راجی مہیلہ آجشہ سوالت کرکٹر سنکی پرواری جلہ شریمتی مایہ سنگھ کے نظر میں آجشہ کرمیوں نے بیوین مانگو کے لے کر منگل بار کو کلیکٹیٹ میں پردیشن کیا ان مانگو کا جلد نستان نہ ہونے پر بڑا اندلن کرنے کی چیتابنی دی گئی انہوں نے مانگو سے سمبند گیاپن موک پراشاشنیک عدھکاری شوشیل کمار پانڈے کو سوپی آجشہ کرمیوں نے کہا کہ کین سرکار نے ان کے ماندے کو دو گناہ کرنے کا بادہ کیا تھا لیکن کیول ساتھ سو روپے بڑھا کر ان کی اہتوں کی اندیکھی کی گئی ہے مدوائز کار کرنے پر بھی بی سی پی ایم دورہ بھکتان میں کٹوٹی کی جا رہی ہے ان سے کٹوٹی کے بارے میں پوچھنے پر یہ کاری موقت کر دینے کی دھمکی دیتے ہیں اندر کے کئی کاری کرموں کی جانکری آشاؤں کو دیئے بینا ہی کاغجوں میں سمٹا دی جاتی ہے دوہ کاٹن نیپکین بجن مشین تھرمومیٹر آدھی سنساتان انہیں جنہیت میں نہیں دیے جا رہے ہیں پیات مکس کے اندر بدہولی میں قصہ راتری وشتام نہیں کرتے یہ اسپطال اسٹاف نرس کے برو سے چل رہا ہے ڈاکٹر کے نا رہنے سے مریض کو اسپطال میں پہنچنے پر سمیہ سے اپچان نہیں ہو پاتا ہے اس کے علاوہ یہاں آشہ صغیرین کے چین کی جانکری نہیں دی گئی ہے تتہ جو کلشٹر بنایا گیا ہے وہ گلت ہے اس سے ماتر آٹھ کے آشہ کرمیوں کو لاب دیا جا رہا ہے دھن لے کر کچھ آشہ کرمیوں کا عابدن لیا گیا ہے اسے نرست کیا جائے اور دوستہ اگلی نیو نکل کر آ رہی ہے مدبردیش کے ہاردہ سے انگرمالی کیندر ایک ہوگا باز سکشہ کیندر بچوں کو نجی سکولوں کی طرح ملے گی سکشہ تحصیل مکہ لے کے انگرمالی کرمانک ایک پر نرسلی اکشہ شروع ہونے والی ہے مہیلہ اومبال بکاس بیباک کیندر کو باز سکشہ کیندر میں بدل کر بچوں کے سروہ گینڈ بکاس کے لیے پری نرسلی کھولیں گے منگل بار کو کیندر ایک پر بیباک کے جلہ عدیقری سنجت رپاڑی پہنچے انہوں نے بتایا کہ اس کیندر کو چینیت کیا گیا ہے بھون میں جگہ کی کمی تھی اس لیے سائٹ میں بنے مہیلہ سوچتہ پریشتر کو توڑ کر بچوں کو کھیلنے والے بیٹھنے کی سبیتہ جھوٹائی جائے گی جلہ پریشنہ ادھیکاری سیما جین انگرمالی کرکتہ میناکشہ تیواری نے کہا کہ بھون کی صاف شفائی با مرمت کی جا رہی ہے انگرمالی کیندر پر ہی بچوں کو گھڑبتہ یوکتو سکشہ ملے گی ہنڈیا سیکٹر سپروائزر نکھت خان نے بتایا کہ کیندر ایک ہی طرح کی ہی انہیں انگرمالی کرکتہ میں بھی یہ بیوستہ کی جائے اس موقع پر انگرمالی کرکتہ اور دوستو اگلی اپ ڈیٹ نکل کر رہی ہے پنجاب کے ہوشیارپور سے آشا برکرو نے دیا دھرنا آشا برکرو فیسلیٹر یونین سی ٹو ہوشیارپور کی الگ الگ بلاکوں سے اکھٹے آشا برکرو فیسلیٹروں کی طرف سے پردیش سبیتی کے بلائے اور سنگرز کے پروگرام کے اندرگرد منگرواز جلہ ہوشیارپور کے سیویل سرجن دفتر کے آگے اکھٹا ہو کر پردشن کیا ہے اس موقع سی ٹو کے پرانتی ہے جنرل سچیپ ساتھی داغوناز سنگھ یونین کی پردھان جوگندر کور اور جلہ سی ٹو کے مہا سچیپ مہندر کمان نے اپنے وچار پیش کی ہے پردیش سرکار اور کن سرکار کی غلط نیتیوں کی نندہ کی گئی آشا برکر پہلے ہی سرکار کے کالے قانونوں کا شکار ہیں آٹھ چھے نومبہ دوزہ اٹھارہ کو محکمہ کے ڈیریکٹر کے ساتھ محالی میں باتچیت کی گئی تھی اس میں اپریل مائی دوزہ ننیس تک ہریانہ پیٹرن دینے کی بات کی گئی تھی یا پیٹرن دیا جائے گا سمیں نکل لیں اور کسی بھی سرکاری ادھیکاری کی طرف سے کوئی بھی جواب نہیں دیا گیا جس کارن یونین کو یا سنگرش کرنے کیلئے مجبور ہونا پڑا ہے آشا برکرو فیسولیٹروں کی طرح سے اکھٹا ہو کر اپنی مانگوں کے سمرتن میں سیویل سرژن کے دورہ ماندری کو مانگ پتر بھیجنے کے لیے مانگ پتر دیا گئے اور دوستہ اگلی اپریٹ نکل کر رہی ہیں مہدر پردیش کے چھترپور سے آنگنبڑی کارکارتار سائکہ کے چین کے لیے دعوے آپتی دس دسمبر کے اندر کر سکتے ہیں پرستوات آنگنبڑی کارکارتار سائکہ کے چین کے لیے جاری نردیش کے پریپالن میں نو گرسکو مکھے کارپالک ادھیکاری جیلا پنچائی ٹکمگڑ کی ادھیکشتہ میں آج جیلا دعوے آپتی نیرکرن سمیتی کی بیٹک میں ہندشتریہ چین سمیتی نے انتم روپ سے چین آویتکہ کے ویرود پرابت دعوے آپتیوں کی نیرکرن کے بعد بیارتیوں کے نام چین کیا تو دوستو آج میں نے آپ کو دیں آشا اور انگنبڑی سے سمبندی سبھی مقبر ہے دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دے ہو شیئر کر دے اپنی فرینڈز کے ساتھ اور شیطان کی بہترین ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو کے ٹھیک نیچے ایک لالنگ کا سبسکرائب کو بیٹن دکھ رہا ہوگا آپ اس کو دوائیے اور دوانے کے بعد ایک بیل کا ایک اکون آئے گا آپ اس کو بھی دوائیے تاکہ اس طرح کا ہر نئے ویڈیو آپ تک اصنی سے پہنچ سکے اور اپنا خیال لکھے گا فرملاقات ہوگی تینکیو